اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی زبردست آلو کے پراتھوں کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست آلو کے پراتھے تیار ہوئے ہیں باہر سے کرسپی لچھے دار اور اندر سے زبردستی آلو کے فیلنگ کے ساتھ یہ پراتھے بہت ہی مزے کے بنے ہیں آلو کے پراتھے تو ہر گھر میں بنتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے ایک بار ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا یہ بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں بچوں کو بھی اور بڑھوں کو بھی تو چلیے زبردست ٹیسٹ اور ڈیلیشنس سے پراتھوں کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے آدھا کلو میدہ آپ فائن آٹا بھی لے سکتے ہیں آدھا کلو میدے میں تقریباً دو چاہ کے چماش نمک ایٹ کریں گے یا حضب زائقہ اور حضب زرورت آپ اس میں نمک ایٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد نورمل پانی ڈالتے ہوئے ہم اسے گون لیں گے تقریباً ون ایڈ آہاف کپ یہاں پر پانی لگا ہے تو آپ کے میدے پٹی پینڈ ہیں بہت جگہوں پر میدہ یا آٹا اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ پانی سوک کر لیتا ہے یا کم تو آپ نے آشتہ آشتہ کر کے پانی ایٹ کرتے جانا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک کھانے کے چمچ تیل اور تیل کو بھی ہم میدے میں بہت اچھی طرح سے جذب کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کو دو سے تین منٹ تک گوننا ہے تاکہ سوفٹ سمودھ سا ڈو تیار ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے سوفٹ سمودھ سا ڈو ہونا چاہیے نورمل سا ڈو ہم بنائیں گے جس طرح سے ہم پراتھوں کیلئے بناتے ہیں تو اس کے اوپر برش کی مدد سے تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور اس کو کور کر کے ڈھک کے رکھ دیں گے ہم تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے اس طرح سے جب آپ پوری پراتھے کچھ بھی بنا رہے ہوں تو جب بھی آپ اس کا آٹھا بنا رہے ہوں تو اس کو ریسٹ ضرور دیجئے گا اس سے پراتھے اور پوری بہت اچھے اور زبرتست بنتے ہیں اور بہت اچھی سے پھول بھی جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے لینے ہیں آلو چھے سے سات عدد آلو آپ لے لیں میڈیم سائز کے اور اس کو اچھی تیسے میش کر لیں بہت اچھی سے آپ نے اس کو میش کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر آلو میش ہو گئے ہیں اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے تقریباً دو چائے کی چمچ میں اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ حضبی ضرورت حضبی ذائقہ ایٹ کر سکتے ہیں ایک چائے کی چمچ کٹیوی لال میچے ایٹ کریں گے یہ بھی آپ ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنی میچے آپ کو پسند ہوئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ایٹ کریں گے آدھا ٹیبل سپون بھونا ہوا اور کٹا ہوا دھنیا ایٹ کریں گے دو کھانے کے چمچ یعنی دو ٹیبل سپون ایک چائے کی چمچ اجوائن ایٹ کریں گے ایک چائے کی چمچ گرم مسالہ ایٹ کریں گے حلدی ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمل اب ان سارے چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے سارے مسالے وہی ہیں جو کہ نورمل گھر میں استعمال ہوتے ہیں اور ہر گھر میں رکھے ہوتے ہیں تو سارے چیزیں اچھی طرح سے یہ میں نے ملا لی ہے اور اب ہم اسے سائٹ پر رکھیں گے یہاں پر اب ہم پیڑے بنائیں گے تھوڑا سا میدہ لینا ہے خوشک میدہ اور اس طرح سے پیڑے بنائیں گے ہم تھوڑے میڈیم سائز کے پیڑے بنائیں کیونکہ ایک پیڑے سے بعد میں ہم نے دو پیڑے بنانے ہوں گے تو دیکھیں اس طرح سے تقریباً چھ عدد پیڑے میڈیم سائز کے بن گئے ہیں آدھا کلو میدہ سے یہ چھ عدد پیڑے میں نے بنا لیے ہیں اب ہم پیڑے کو بیل لیں گے دیکھیں اس طرح سے لمبائی میں بیلنا ہے اس کو تھوڑا سا پتلا کر کے اور اس کے بعد ایک طرف سے فولڈ کرنا ہے پھر دوسری طرف سے بھی ہم فولڈ کر لیں گے تھوڑا سا اس کو لیول کر لیں اس طرح سے اور اس کے بعد دوسری سائٹ سے بھی فولڈ کر لیں پریس کر لیں تھوڑا سا اور اب ایک سائٹ سے اس کو رول کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو رول کرنا ہے تو رول کر کے ہم سینٹر تک لے کر آئیں گے اور اس کو پریس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کٹ کریں گے سینٹر میں سے تو دیکھیں سینٹر میں سے میں نے اسے کٹ کر لیا ہے اگر آپ اس کے لیرگ چڑھے یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی لیرز بنی ہے آپ اس کے لیرز چڑھیں اسwarz آپ ایک پیڑے کو بیل کر سائید پر رکھیں گے تھوڑا سا پتلا کر کے تو یہ دیکھیں یہ ایک پیڑا میں نے بیل لیا اس کو اب ہم سائید پر رکھیں گے اور دوسرا پیڑا بھی ہم بیل لیں گے تھوڑا سا پتلا کر کے آپ نے بیلنا ہے کیونکہ دو پراث کے لیر ہوگی تو تھوڑے سے پتلے پراتھے بننے چاہیے اب ہم اس کے اوپر آلو کی فیلنگ رکھیں گے اس طرح سے آلو کی فیلنگ پھیلا کے اس طرح سے لگانی ہے اور اچھی طرح سے پرس کرنا ہے انڈ تک لے کر جائیں گے اور سائٹس پر ہم تھوڑا سا پانی بھی لگا لیں گے تاکہ دوسرا پراتھا جب ہم اس کے اوپر رکھیں وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر چپک جائیں پانی لگانا ضروری ہے اس سے پراتھے اچھی طرح سے آپس میں چپک جاتے ہیں اب ہم احتیاط سے دوسرا پراتھا اس کے اوپر رکھیں گے اور سائٹس سے پرس کرتے ہو اس کو اچھی طرح سے بند کر لیں گے تو یہ ایک پراتھا تیار ہے اب ہم اسے پکائیں گے دوے کے اوپر دوے کو میں نے میڈیوم فلیم پر گرم کر لیا ہے اور ایک طرف سے کلر آج ہے ایک طرف سے کک ہو جائے تو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کی سائٹ ٹرن کر لیں گے آئل آپ اپنی مرضی کے حساب سے کامیہ زیادہ اٹ کر سکتے ہیں میں نے دو کھانے کے چمچ آئل ڈالا ہے اس کے اوپر اب ہم احتیاط سے اس کی سائٹ ٹرن کر لیں گے دوسری طرف سے اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے اس طرح سے ہم اسے کک کریں گے جب آپ اسے اس طرح سے کک کرتے ہیں تو اس کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے بہت ہی ایون آتا ہے تو دونوں سائٹ سے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے سینکھنا ہے تھوڑا سا آئل میں نے مزید اس کے اوپر ڈالا ہے تو آئل آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ پھر کمنٹ کرتے ہیں کہ آئل آپ نے اتنا زیادہ استعمال کر لیا ہے تو پراتھے بھی کبھی کبھی ہی بنتے ہیں اس طرح سے آلو کے پراتھے تھوڑا سا اگر آئل زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نے اسے اچھا کلر بھی آ جاتا ہے فلیور میں ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کم آئل بھی ڈالیں گے لیکن آئل ڈالنے سے اس کا کلر تھوڑا سا اچھا آ جاتا ہے اور ایک طرف سے اس کو اپنے مسئل سل پریس کرتے جانا ہے تو دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے تو بس اب ہم اس پراتھے کو ڈیش آؤٹ کریں گے بہت ہی زبردست لچھے دار یہ پراتھا بنا ہے آپ اس کے کرسپی فلیکی لیئرز چیک کر سکتے ہیں اس سٹیج پر بھی یہ کتنا فلیکی ہے کتنا کرسپی ہے آپ نے اس کو گرم گرم سرف کرنا ہے آپ اسے ایزوڈیز بھی سرف کر سکتے ہیں اور چٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست مزے دار اور لچھے دار آلو کے پراتھے تیار ہوتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی یہ سمپل زبردست اور مزے دار سے ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشس اور اسی ریسپی سیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں